اے دل ذرا تو ہی بتا کس جرم کی ہے یہ سزا ہاں نیا بیٹا تم خوش تو ہو نا سب ٹھیک تو ہے نا سب ٹھیک ہے کتنے بار آپ یہ سوال کریں گے بتانے کیوں بیٹا مجھے تم اداس لگ رہی ہے تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں ہے مجھے بتاؤ کاشک کروئی ہے تمہارے سب ٹھیک ہے نا تم خوش ہو نا بیٹا بتاؤ نا بیٹا مجھے بیٹا یہ کھے امی وہ اچھا وہ دکھائی کی رنگ دکھا رہی امی کو گھٹ ویسے کیسی لگیا آپ کو ہاں 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 بیٹا بہت خوبصورت ہے تم نے بتایا ان کو اس میں جو ڈائیمنڈ لگا ہو پورے دو لاکھ کا ہے دو لاکھ مگر بیٹا یہ تو بہت مہنگی نہیں تھی تم نے مہنگی تو ہے چچی جان لیکن میری وائیب سے زیادہ نہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کچھ کھایا پیا یا پھر اس نے ایسی آپ کو باتوں میں لگایا ہوا ہے ارے نہیں نہیں بیٹا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم تو آپ لوگ کے لئے ناشتہ لے کر آئے تھے نہیں نہیں ایسا بالکل ہی نہیں چلے گا میں میں میٹ کو بولتا ہوں آپ کے لئے کچھ کھانے پینے کے لئے لے کر آئے اور تم امی کو اپنے باقی پریزنس سکھاؤنا جو باقی سب لوگوں نے دی ہیں آپ کو بات پسند آئیں گے میں دیکھتا ہوں سرا شکر ہے بس اب مجھے تسلی ہوگی اے کاشف کتنا اچھا لڑکا ہے مو دکھائی میں اتنی مہنگی رنگ دیتی تمہیں اب تو مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے گھر میں خوش راؤگی اور تمہیں کسی چیز کے لئے ترسنا نہیں پڑے گا مجھے زندگی میں دو ہی چیزوں کی چاہتی امی سکون اور محبت جن کے لئے اب میں ساری عمر ترستی رہوں گی لیکن آپ سے کہہ نہیں سکتی کیا سوچنے لگی بیٹا چلے امی باہر چل کر بیٹھتے ہیں بناتا ہی امی کہیں گی کہ پتہ نہیں ہم دونوں اندر کیا میٹنگ کر رہے ہیں ہاں ہاں چلو چلو میں بھی یہ ہی کہنے والی تھی چلو چلے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں رہا مجھے سونے میں آپ سے بعد نہ آئے بات کروں گا سب میں آفیس میں بہت بیزی ہوں ساری باتیں گھر آگے بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کیا رہے ٹھیک ہے چلے میں فریو کیا کو کارل ہوں ٹھیک ہے آفیس جی بتائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کے ملازم ہو تم ہمارے ہماری خدمت کرنا تو تمہارا فرض ہے یہ کیا فون پر گپے لگائی جاری تھی کام کے وقت پر دیکھو اگر یہی سب چلتا رہا تو سالری کٹے گی تمہاری اسکیوز می میں آپ کا نہیں مامو کا ملازم ہوں آپ اسے سلیجے میں بات بینی کر سکتے ہیں میں ہی اے ڈاڈ ایک ہی بات ہے اور آہ آہ مالک تو میں ہی ہوں آپ کو کوئی کام تھا تو بتائیے میں اپنی فیکٹری کی ایسے وزٹ کرتا رہتا ہوں پڑنا تو سارے ملازم ہر دھرام ہو جائیں گے کام نہیں کریں گے تو نظر رکھ نہیں پڑتی ہے اور بائی دوے یہ تم بیٹھے ہوئے کیوں ہوں اوفیشل یہ گر دیکھا جائے تو جب تک میں کھڑا ہوں تمہیں میرے سامنے کھڑے رہنا چاہیے ملازم ہونا تم ملازم ہونا دیکھو نہ تم میرے باس ہو اور نہیں ملازم اب ایسی بھی میں یہاں مامو کے کہنے پڑا رہا ہوں تو پلیز سٹین یور لیمٹس اور ابھی مامو کو ایک فون گھماؤں گا تمہارا دماغ سی کر دے لیو تو میں کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایکشلی میں اپنا گرووم ڈریس اہاں ڈیزائنر گرووم ڈریس لینے جا رہا تھا تو رسطے بھی فیکٹری پڑتی ہے تو میں نے سوچا دیکھ لوں میرے نوکر ٹھیک سے کام کرے یا نہیں اینیویز تم رات کو لیمے میں ضرور آنا کھانا کھانا سیو دل لگا کر کام کرو موسیقی موسیقی ارے ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ گھر ہے یا کوئی ہوتل اور تمہارے ڈیڈ کے رشتے داروں سے نا میں دہا سے زیادہ تنگ آ گئی ادھر رکو رکو یہ اتنی ٹرولی سے جا کر کس کے لئے لے کر جا رہی ہو وہ جی ہانیہ بی بی کے مہمانوں کے لئے لے کر جا رہی ہو کیا؟ ہانیہ بی بی کے مہمانوں کے لئے؟ مگر تم سے کس نے کہا ایکنی سب چیزیں لے کر جانے کو؟ وہ جی کاشید صاحب نے کہا تھا کہ جتنی کھانے پینے کی چیزیں آنا ہانیہ بیگم کے کمرے میں پنچا دو او گاڈ ماما یہ کاشید تو گیا کام سے بس بس رہنے دو ارے ان کی اتنی اوقات ہے کہ یہ اتنی مہنگی چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں بس یہ بسکٹ لے جاؤ اور شربت لے جاؤ ارے اس قدر مہنگائی ہے لوگوں کو تو خیر شرم ہی نہیں آتی آ جاتے ہیں کھانے پینے کے لئے دوسروں کے گھر بس یلو شربت اور پکڑو یہ بسکٹ کی پلیٹ بس کافی ہو ان کی اتنی اوقات ہے لے جاؤ اور یہ ٹرولی میرے کمرے میں لے کر آو ہتھی ہو گئی ہے اچھا بیٹا ہم لوگ چلتے ہیں اس اللہ پاک تمہیں اپنے گھر میں خوش رکھے سلامت رو خط کرتی ہو بیگم تم بھی ارے میرے بھائی کے سامنے تم نے صرف چاہے اور وہ گھٹیا سے بسکٹ رکھ دی ہے باقی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی کیا ختم ہو جاتی ہیں اگر ہر وقت رکھتی رہتی تو ان کا کیا ہے ہر وقت ٹپکے رہتے ہیں تمہارا دماغ ہی نہیں بلکہ دل بھی چھوٹا ہے ارے میمانوں کی خاطر مدارات تو ہمارے پیغمبروں کا شیوہ رہا ہے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کس کا کیا کیلبر اور کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور ویسے وہ کوئی گھٹیا بسکٹ نہیں تھے ایسے بسکٹ وہ لوگ صرف ٹی بی پر دیکھتے ہیں کھا نہیں سکتے کم آن ماما پاپا آپ لوگ کب تک یوں ہی لڑتے رہیں گے رات کو بلی میں کی تیاری نہیں کرنی ارے مجھے کیا کہہ رہی ہو ان کو تو بس بہانہ چاہیے ہر وقت مجھ سے لڑنے کا اپنے خاندان کے پیچھے اوکے فائن آپ دونوں یوں ہی لڑتے رہیں میں جا رہی ہوں پالر اب رات کو یہ آؤں یہ تربیت دی ہے اپنی اولاد کو تم نے جنہیں اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہیں اور یہ کاشی کہاں ہیں مجھے کیا بات ہے کال کر کے دیکھ لیں جیسے وہ میرا فون فوراں اٹھا لیتا ہے جب تک اس کے ایٹی ایم میں پیسے رہتے ہیں وہ مجھ سے ایسے چھپتا پھرتا ہے جیسے میں روح قبض کرنے والا فرشتہ اسرائیل سے کم بھی نہیں ہاں اور یہ نوشابہ اکیلی کیوں گئے پارلر کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ ہانیا کو لے کے جانا تیار کروانے جس پارلر میں نوشابہ گئی ہے نا وہ بہت مہنگا ہے ہانیا کو میں ملازمہ کے ساتھ بھیج دوں گی کسی درمیانے سے پارلر میں دس پندرہ ہزار میں بھی اچھا تیار کر دیتے ہیں موسیقی 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 بہت اچھی ہوئی بڑکہ اللہ کا توفہ ہو میرے میں میں کبھی کبھی بچیوں کو لے کر تم سے زیادتی کر بیٹھتا ہوں معاف کر دیا کرو مجھے دل میں مت رکھنا ارے نے نے کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے اچھے وہ یہ بتائیے کہ آپ بھائی صاحب کے پاس گئے تھے کیا بات کیوں لنے ارے بس ادھر ادھر کی باتیں اور یہ بھی کہا کہ میں نے اپنا آبائی مکان بھیج دیا ہے جیسے ہی اس کے پیسے آئیں گے میں ہانیا اور کاشف کو کیش دے دوں گا ہاں وہ کمبخت خریدار اگر پورے پیسے دے جاتے تو ہم ہانیا کو کیش ہی دے دیتے سارا ارے بھائی جان تو میری بات سن کر غصے میں آگئے کہنے لگے جتنا چاہے کیش مجھ سے لے لو اور اپنے نام سے ہانیا کو دے دینا نہیں نہیں آپ کو منع کر دینا چاہیے تھا پہلے کیا کم ایسا نہ تھا ان کے ہم پر اور اگر بشرا بھائی کو بھینک بھی پڑ گی نا بہت تانے دیں گی وہ ہانیا کو یہی سوچ کے تو منع کر دیا اور تم نے دیکھا نہیں آج بشرا بھائی کا رویہ کچھ عجیب سا تھا اس لیے کہ ہانیا جہیز لے کر نہیں آئی ہاں میں سوز تو میں نے بھی کیا تھا لیکن سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہانیا اور کاشف بہت خوش ہے اچھا سچ میں تو ہانیا کے پاس بیٹھا نہیں تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی ماشاءاللہ سے دونوں بہت خوش ہیں بس اللہ کرے ایسے ہی خوش آباد رہے ہیں وہ دونوں یہ تو بڑی خوشی کی قبر انہیں دیکھ کے تو میرا دل بڑا خوش ہوا یہ کون ہے حسفر السلام علیکم والے کم سلام یہ آپ لوگ بھائک کو لے کے پیدل کھاں جا رہے ہیں آرے بھائی پیٹرول ختم ہو گیا ہے گسیٹ کے پیٹرول پم تک لے جائیں گے سنیے کام کیجئے اس کو یہیں چھوڑ دیجا میں اپنے میکانک کو فون کرتا ہوں وہ یہاں سے بھائک لے جائے گا پیٹرول بھی بھروا دے گا بیٹھیں پلیز گاڑی میں آئیں گے ہری بیٹھا بہت اچھا ہو گئے کہ تم آگے میرا تو اس گرمی میں چل چل کے براحال ہو گیا تھا آئی آئی جلدی آئی آجے آجے موسیقی اے دل سرہ تو ہی بتا کس جرم کی ہے یہ سزا کیا ہوا رو کیوں رہی ہو کسی نے کچھ کہا ہے کیا نہیں تیم بھی کسی نے کچھ نہیں کہا خیر تم جیسی میڈل کلاس لڑکیوں کا تو یہ مسئلہ ہی ہوتا ہے بات بے بات رونا دھونا مظلومیت کا نا ٹک کرتے رہنا مگر میری ایک بات کان کھول کے سن لو بی بی یہاں اس گھر میں یہ نہیں چلے گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا اور سنو یہ تم اپنی ماں کے ساتھ کمرہ بند کر کے کیا میٹنگ کر رہی تھی کیا پٹیاں پڑھا کے گئی ہے تمہیں رفت نہیں بتایاں میرے تو کچھ بھی نہیں کہا نہ امی نے کچھ کہا نہ کچھ دے کر پھیجا سارا خرچہ ہمارے سر پر ہی آ پڑا ارے تم لوگوں کی تو نہ ہنگ لگی نہ پٹ کری وہ وہ امی کہہ رہی تھی کہ جلد مجھے کیش دے دیں گے بس رہنے دو انہوں نے دے دیا اور ہمیں مل گیا ارے ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے ہے ہی کیا وہ اب انہیں گھر بیش دیا ہے تو اسی کے پیسے ملیں گے کیا رمضان نے ہمارا ابائی گھر کیسے بیش دیا وہ اب ابو کہہ رہے تھے کہ واہ بھئی واہ بہت اچھے ارے رمضان کو کس نے مختار نامہ دیا ہے جو اس نے گھر بیش دیا اور ساری پروپرٹی کا پیسہ خود حضم کرنا چاہتا ہے مجھے نہیں بتا تائی امی یہ پینڈووں کی طرح نہ مجھ تائی امی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیدھی ترہ آنٹی کہو آنٹی اور چلو جلدی کرو تمہیں ملازمہ کے ساتھ جانا ہے بیوٹی پارلر آو بہار آو کافی دیر ہو گئی ماما جوس لے گئے آئے ہیں میں دیکھو جا گئے ٹھیک ہے بیٹھا جا دیکھ میں کھڑی ہوں ہاں گئے تانگہ یہ بچوں نہیں جا ارے بس کرو تانیا اتنا روگی تو بچے کی صحت پر اثر بڑے گا کیا ارے اتنی بڑی خوشکبری بہت مبارک کو بیٹا تم نے بتایا ہی نہیں بیٹا تمہیں بھی بہت مبارک کو خیر مبارک آنٹی ہم تو بہت خوش ہیں ہم اپنے ہونے ملے بچے کے لیے شاپنگ کہہ رہی ہے دیکھیں سکتے رب سکتے رب سکتے رب تانیا پی اسلام علیکم کیسے ہیں کیسے ہیں علیکم علیکم بیٹا وہ تمہارے مامو تو نہیں آرہے بس تھوڑی دیر میں آنہ ہی بھالے بیٹا تو پھر تم دونوں جاؤ یہاں سے تمہارے اببو نے دیکھ لیا نا تو غصہ ہوں گے لیکن ابھی تو میرا دل ہی نہیں بھرا دل کر آپ سے بات دیکھتی رو پاگل مت بنو بیٹا انہوں نے دیکھ لیا تو مسلہ کھڑا ہو جائے گا بس جاؤ تو انہوں نے جاؤ جاؤ میری بچھی جاؤ اسوی بیٹا تانیا کا ذکر اپنے مامو سے مت کرنا ارے آپ بالکل پریشان نہ ہو میں آپ کا بیٹا ہوں کبھی اپکو مائر اسم کروں آئیے مامو اندر انظار کرتا آئیے آپ مجھے صرف اور وہ سلمہ کا حصہ اس کا کیا ہوا اس کی شادی کے سارا خرچہ اس نے اپنی دکان بیچ کر کیا تھا اور تمہیں تو یاد ہی ہوگا جب جب تم روٹ کر میں کی چلی گئی تھی کہ میں نے اگر سلمہ کو کچھ دیا تو تم اپنے بچوں اور اپنے آپ کو ختم کر لوگی ارے چھوڑے نا پرانی باتوں کو مگر میں ایک بات کہہ رہی ہوں میں رمضان کو چھوڑوں گی نہیں اتنی آسانی سے وہ لاکھوں کی جائزات کا سودا نہیں کر سکتا خدا کا واسطہ بیگم خدا کا واسطہ اس غریب کو کچھ مت کرتا ارے وہ سب کچھ بیچ کر ہانیا ہی کو دے رہا ہے وہ کمارے بیٹے کے پاس آئے گا ہاں تو ہانیا کو اس نے پہلے کچھ دے کر بھیجا تھا کیا خالی ہاتھ آئی تھی اگر آپ کچھ دے رہے تو کون سا احسان کر رہا ہے فرض پورا کر رہا ہے اپنے یا اللہ میری غریب باپ کو مزید ذلہ سے بچانا ہم پہ رہیں فرض ہم ان لوگوں کی زبانوں کا مقابلہ نہیں کر پکے یہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں پولنی جانا کیا حجیب آپ چلیں میں آتی ہوں موسیقی 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 ارے بیٹھا تو فکر نہیں کر تھکا وہ آیا ہے نا والی میں میں یہی پہنے کا بلکل فکر نہیں کر تو پھر پرومیس کریں اور اگر اسفی میرا گفت کیا ہوا سوٹ پہن کر آج والی میں میں نہ آیا تو پھر آپ لوگوں کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے پچھل اہل نہیں تو آپ لوگوں کو ہی آنے کی ضرورت نہیں کلیس آہ تانیا آج تو بہت تھگیا شاپنگ کر کے ہاں یہ تو ہے میرا تو سارا پرس ہی خالی ہو گیا ہے میں نے تو آپ سے کہا بھی تھا کہ کچھ چیزوں پہ ہاتھ روٹ لیں لیکن آپ نے تو میری سنیا ہی نہیں تو کیا ہوا اپنی بچے کے لئے شاپنگ کی ہے نا کسی گھئر کے بچے کے لئے تھوڑی کی ہے وہ ہی پہنے گا تمہیں کیا ہوا امی سے مل کے مجھے بہت اداسی ہوئی اتنا دل چاہ رہا تھا امی سے باتیں کرنے کا آرے تم فکر نہیں کرو چاہب وہ نانی بنے گی نا تب وہ بھاگی بھی آئیں گی تم سے ملنے دیکھ لیں اب می اپو دونوں آئیں گے شرط لگا لو اصل سے زیادہ سور پیارا ہوتا ہے بس یہی پیاروں نے کھینچ لائے گا تمہاری طرف اے دل سارا تو ہی پتا کیا مسیبت ہے ایک گھنٹے سے سلمہ کو فول کر رہی ہو اٹھائی نہیں رہی ہے باتہ نہیں کام بڑ گئی ہے کیوں کہ رہی ہو سلمہ کو کول جس مسیبت میں آپ کے بھائی نے ہمیں ڈالا ہے نا اسی سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں بنا مجھے کوئی خاص چوک نہیں ہے آپ کی بہن کی بک بک سننے کا اچھا تو وقت پڑھنے پر گدھے کوئی باپ بنا لیتی ہو تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا اپنے بہن کے عوقات اپنے موں سے بتا دیا باتہ میں کہتی تو بڑی تکلیف ہوتی آپ کو اور جب فون کری رہی ہو تو لگے ہاتھوں اسے یہ بھی بتا دینا کہ مجھے نوشی کے لیے اسفر کا رشتہ منظور ہے کیا کیا کہا آپ نے نوشی کے لیے اسفر کا رشتہ موجا ہو کیا چین میرے ام تم کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے کاشیف گاڑی روکو کاشیف میں نے کہاں گاڑی روکو کہاں لے جا رہے ہو مجھے تم کاشیف کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے کاشیف کاری روکو میں نے کہاں میں پہلتا ہے آپ کو بتا دوں گی کاشیف کاری روکو پتایا تو تھا میں نے تمہیں اور تم سے رائے بھی مانگی تھی کوئی جواب ہی نہیں آیا تمہاری طرف سے تو میں نے آپ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں مر کے بھی یہ نہیں ہونے دوں گی کاشی کا رشتہ کر لیا آپ نے اپنی مرضی سے لیکن نوشی کا رشتہ آپ میری مرضی کے وغیر ہرگز نہیں کر سکتے میں با خوبی کی باتیں مت کروں اسفر ایک نیک اور شریف بچہ وہ نوشی کے ساتھ گزارہ کر لے گا تمہاری بیٹی کی جیسے مزاج ہے نا وہ دوسری دن گھر آکے بیٹھی بھی ہوگی اسفر چاہے سونے کا بھی بن کے آ جائے نا تو ابھی میں اس ترچے خاندان میں اپنی بیٹی نہیں بیانے والی اور اگر آپ نے اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی تو میں کینیٹا چلی جاؤں گی اپنے بھائی کے پاس سن لیا آپ نے ارے تھنڈے دل سے میری بات سنو گی تو سمجھ میں آئے گی نا تمہارے تکو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب جی بیگم صاحبہ جی وہ نہ غصب ہو گیا کیا ہوا تم تو حانیہ کے ساتھ پارلر گئی تھی نا کہاں ہے وہ وہ جی جیسے ہم پارلر سے نکلے میں ٹیکسی لینے کیلئے چلی گئی پیچھے سے ایک کار آئی اور حانیہ بیبی کو کھینچ کر کار میں بٹھا لیا کیا اچھا گیا بیٹا تم خود ہی اٹھ گئے میں تو تمہاری ماں کو بھیجنے والا تھا کہ تمہیں اٹھا دے وہ ولیمے پہ جانا ہے نا نہیں آپ لوگ جائیں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے بہت سستی سے ارے سستی کو چھوڑ ایسی خبر لائی ہوں کہ ساری سستیاں رنچو ہو جائیں گی بلکہ تم دونوں باپ بیٹا اچھل پڑو گے اللہ خیر کرے بھائی بہت دیر سے تمہاری ماں فون پہ تھی سارے شہر کی بری خبریں چھانڈ کر لائی ہوگی ایسی خبر ہے نا کہ دونوں سن کے دنگ رہ جاؤں گے ارے اب آپ پلیز بتا بھی دیں یہ کیا بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان نے اببا جی والا مکان بغیر کسی کو کانو کان خبر کیے بیج دی ہے ارے نہیں نہیں اس نے مجھے بتایا تھا بلکہ اجازت لی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ سلمہ کا حصہ دے دے گا اچھا تو یہ کام آپ کی میلی بھگت سے ہوا ہے بھائی تمہیں تو حصے سے مطلب ہے نا پھر تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا تو اتراز کس بات لائے خیر اس پر تو ہم کریں گے بعد میں بات دوسرا کارنامہ سن لیں مجھے تو لگتا ہے رمضان کی بیٹیاں جو ہے نا بے آئی کے سارے ریکارڈ توڑیں گی کیا کہہ رہی ہو میں نہیں کہہ رہی دنیا کہہ رہی ہے رمضان کی بیٹی ولی میں کے دن بیوٹی پارلر سے بھاگ گئی کیا ہم ماما یہ میں کیا سن رہی ہوں ہانیا غائب ہو گئی ہے وہ غائب نہیں ہوئی ہے بھاگ گئی ہے جیسے اس کی بڑی بھیان بھاگ گئی تھی بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ نکاح سے پہلے بھاگی تھی اور ہانیا نکاح کے بعد بھاگ گئی ہے بھی کیا بھاگی بھاگی لگا رکھی تم نے تم نے سننا نہیں تھا کہ ملازمہ نے آگے کیا کہا کہ اسے کوئی اغوا کر کے لے گیا بس رہنے دیں پہلے سے ہی سٹاری سیٹنگ تھی ان دونوں نے ملکے نا یہ اغوا کا ڈراما رچائے ڈراما تاکہ ہمیں بے وکوف بنا سکیں بس مشرا بیگم یہ الزام لگانا اور شور مچانا بند کرو کیا سوچیں گے گھر کے ملازمی ہیں سوری تو سی پاپا یہی کہ ان کی بہو کیریکٹر لس نکلی تمہاری رائے کسی نے مانگی ہے چلو اپنے کمرے میں سنو نوشی اپنے چاچو کو فون کر کے ان کی لادلی کا نیا کارنامہ ضرور بتا دینا ارے ہماری تو ناک کٹوا دی اس نے رمضان کو کوئی کال نہیں کرے گا میں اپنے طور سے کوشش کر رہا ہوں ہانیا کا پتہ لگانے کا جیسے اتنی آسانی سے اس چالباز لڑکی کا پتہ چل جائے گا اور یہ کاشی کا اس کو تو گھر پہ بھولائیں ارہتنی کہاں کہاں مارا پھر رہا ہوگا میرا بچہ تمہارے لادلے بیٹے کو ہی فون کر رہا تھا وہ فون اٹھائے تب نا ارے وہ بیچارہ تو خوشی خوشی اپنے ولی میں کی تیاری کرتا پھر رہا ہوگا اسے کیا پتہ ہے کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے کسی اور کے ساتھ سبان بند رکھو اپنی سبان بند رکھو اپنی یہ لو بھئی یہ کیا ہے؟ مکان کا دس لاکھ ہے ابھی خریجدار نے اتنے ہی دی ہیں تم یہ حانیہ کو دے دینا ولی میں کے بارے پندرہ لاکھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا دیتے ہوئے بھی اچھا لگتا ارے بھئی یہ بھی غنیمت ہے ابھی حانیہ کو اتنا ہی دے سکتا ہوں بھائی صاحب کا اور آپا کا حصہ بھی نکالنا ہے لیکن بھائی صاحب نے تو برسوں پہلے کیا دیا تھا نا کہ ان کو حصہ نہیں چاہیے یہ تو ان کی بڑائی ہے نا لیکن میں ایک بار ضرور دینے کی کوشش کروں گا اگر انہوں نے رکھ لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ ابھی حانیہ کی کام آئیں گے ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر سلمہ آپا بالکل نہیں مانے گی ارے وہ تو بار بار جتا چکی ہیں کہ مکان میں ان کا حصہ ہے ارے آپ آقا بعد میں دیکھیں گے ابھی حانیہ کو دینا ضروری ہے تاکہ بھائی کو بھی تو سکون آئے اچھا سنو تم اپنا دھیان پرس پہ ہی رکھنا آپ فکر نہ کریں سنبھال کے رکھوں گی میں تم تیار ہو جاؤ میں ٹیکسی بھی کر آگا ٹھیک یہ تمہیں کہاں سے ملی سچ سچ باتا ہو کاشی یہ تو بھاگ گئی تھی نا کہاں سے ملی تمہیں تمہیں اسے واپس لائے ہو نا میں بھاگی نہیں تھی مجھے اغوا کیا گئے تھا اوہ اوہ کیا کہنے بھئی اغوا کرنے والے بڑے عزت اور احترام سے تمہیں تمہارے شوہر کے پاس چھوڑ گئے ہے نا سچ سچ بتا ہو کس کے ساتھ بھاگی تھی تم تم چھپ کرو مجھے بات کرنے تھا ہاں بیٹا تم بتا ہو کیا ہوا تھا وہ ملازمہ بتا رہی تھی تمہیں کوئی زبردستی گاڑی میں لے گیا تھا تاہب وہ وہ کوئی اور نہیں کاشیف تھا یہ گھٹیا تم نے کی تھی تم پتا ہے ہم لوگ کتنے پریشان تھے کام آن ڈاڈ شہیف تھا اور انسوزن لائف میں توڑا ایڈوینچر ہونا چاہیے کاشیف یہ وکوف انسان کار کی اورتوں کے ساتھ ایسا بےہودہ ایڈوینچرز کون کرتا اگر کچھ کچھ ملتا سیدھا ہو جاتا تو آپ نے اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اس کی وجہ سے نہیں تمہاری حرکت کی وجہ سے صدر جاؤ تو یہ میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ صدر جاؤ برنا میں تمہارا بھو اشرگر ہوا کہ موسیقی 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 مجھے تو لگ رہا ہے کچھ اوری مامن ہے کیا کروں کس سے پوچھوں ہلو اسفی تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے مجھے پتا تھا تم ایسے ریڈی نہیں ہوگے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی اسیلیے میں آگئی ہوں تو مہے لینے اب چلو کیوں کان جانے ہو جائے کم آن کاشی کا ولیما ہے پٹا پٹ میرا لائے ہوا آؤٹفٹ پہنو اب میں تمہاری اگر مگر کچھ نہیں سنوں گی آج ولیما کینسل نہیں ہوگیا تھا اوہ تو تم اس حانیہ والے قصے کی بات کر رہے ہو وہ سب اس کا بنا بنایا پلان تھا جو اس نے کاشیف کے ساتھ مل کے بنایا تھا تمہیں تو پتا ہے نا ہماری سویٹ سی کزن کو ایڈونچر کا بڑا شوق ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ وہ کاشیف کے ساتھ تھی اور سارا خصور حانیہ کا تھا کاشیف تو صرف اس کا ساتھ دے رہا تھا ڈیڈ نے بھی نہ خوب طویت صاف کی ان دونوں کی خیر چھوڑو تمہیں تو پتا ہی ہے نا کہ شادی کے بعد وہ کتنی آزاد خیال ہو گئی ہے بڑے ایڈونچر کرنے لگی ہے اینیویز ہمیں جانا ہے ولیما پہ اب تم جلدی سے میرے ساتھ چل رہے ہو بس جلدی ریڈیو جاؤ یار دیکھو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں تو نہیں جا سکتا کیا تمہاری طبیعت موڑنا سب ٹھیک کر دوں گی اب چلو میں تمہاری ریڈیو ہنے میں ہلک کرواتی جلدی آجو بس اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ہم اب تو کافی پروگیس ہوئی ہے تانی کی ہیلپ میں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی اچھی کیر کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہیبا میں اس کو پھولوں کی طرح رکھ رہا ہوں پوچھ لے اس سے ٹھے ڈاکٹر شاہیبا اب یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں میں بہت خوش ہوں گوڑ اسی لیے بچے کی صحیحت اب بہتر ہو رہی ہے ڈاکٹر شاہیبا آپ نے اس مہینے مجھے بتانا تھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی جی بیٹی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دونوں نورمل ہیں اچھا اچھا بیٹی ہے یہ تربیت کی عرفت نے تمہاری کہ اپنے شوہر کو اس کے حباب کے ہاتھوں بے عزت کرو مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تاہے ابو کاشیف پر آدھ اٹھائیں گے دل تو کر رہا ہے کہ ویسا ہی کرارا تھا پڑ تمہارے مو پہ ماروں مکر ہماری کلاس میں بہووں سے مار پٹ نہیں کی جاتے بلکل بھی مجھے معاف کرتی جی انتہائی چلاک لڑکی ہو تم دفاؤ یہاں سے ارے وہ شوہر ہے تمہارا اگر اس نے تم سے تھوڑا سا مزاق کر لیا تو تم چپ نہیں رہ سکتی تھی اپنا بھار جیسا موں کھولنا بہت ضروری تھا کیا تمہیں اور کیا کرتی تھی مجھے کیا پتا تھا کاشیف اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اچانک یہ مزاق کریں گے اور جب میں یہاں آئی ہوں تو ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ گئی تھی بکواس بند کرو اپنی ارے اگر کسی نے تھوڑا سا تمہارے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑا تھا ویسے بھی تم دونوں بہنوں کی ریپوٹیشن کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے باباں کیا باتیں کریں یہاں بسو بھینس کے آگے بین بجا رہی ہوں ارے میرا تو غصہ ہی کم نہیں ہو رہا آج تک تمہارے ڈیڈ نے تمہیں انگلی تک نہیں لگائی اور آج اس کی وجہ سے تھپڑ مار دیا تمہیں مومو مثال نہیں سنی آپ نے کتے کو گھی حضم نہیں ہوتا اسی طرح ان محترمہ کو نہ تو میرا چھوٹا سا مزاک حضم ہوا اور نہ ہی میری ڈیوئی زند منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ نیچ خاندان میں شادی مت کرو مگر تم پہ تو عشقہ بھوت سوار بھوک تو اب مزار مزار میرے اللہ آگے آگے دیکھو آگے ہا کرتا ہوں ہی ہم نے تو ابھی تک ٹھیک سے بات تک نہیں کی اب تم مجھے کمپنی دے رہے ہو دیکھو میری گاڑی خراب ہو گئی مجھے اسے ورکشاپ لے گی جانا ہے اس کے بعد امی ابو کو یہاں سپیک کرنا لے جائے او گھوڑ اسمی تم کب تک مجھ سے ہیوں سٹرینج بیہیف کرتے رہو گے میری گاڑی ہے نا تم وہ لے کر چلے جاؤ اور تمہاری گاڑی میں ٹھیک کر آ کر سبا پیکٹی بھیجوا دوں نہیں نو شاپا thank you so much لیکن ایسا اچھا ہی لگتے لیکن تم تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور تمہارے کسی بھی کام آ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اب پلیز انکار مت کرنا میرا دل دکھتا ہے ارے کیا سوچھ رہے ہو کچھ نہیں تم صرف ہمارے بارے میں سوچا کرو ہماری بہت جلد شادی ہونے والی ہے گاڑ بندہ کیک سے بات بھی نہیں کر سکتا تم یہاں دو منٹ رکھو میں بھی آتی ہوں ٹھیک سے دباؤ ہانیا جان نہیں ہے تمہارے ہاتھوں میں بہت درد ہو رہا ہے آج زور سے دباؤ چھ اور تب تک دباتی رہو جب تک میں سو نہ جاؤں مجھے نیند آ رہی ہے مجھے نہیں آ رہی ہے اب اس گھر میں آ گئی ہو نا حدمت کرنے کی عادت ڈال لو ایسے بھی مجازی خدا ہوں میں تمہارا کیا کر رہنگ تھی تم اس چچے کے ساتھ لون میں پلیز ماما اسفر کے لیے ایسے ورز یود نہ کیا کریں میں تو اسے جوتے بھی لگا سکتی ہوں میری پیٹی کو ورغل آ رہا ہے تم دیکھنا کل ہی بات کروں گی میں سلمہ سے ماما وہ نہیں میں اسے پسند کرتی ہوں اور سلمہ پھپو پاپا سے ہمارے رشتے کی بات کر چکی ہے اور میں نے صاف انکار کر دیا ہے تمہاری شادی اس سے نہیں میری فرینڈ کے بیٹے سے ہوگی جو لندن میں رہتا ہے آپ کی فرینڈ کا بیٹا می فٹ آپ ابھی پھپو کو کال کریں اور ان سے ہاں بولیں ورنہ 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 کیا دھمکی دے رہے گا اپنی ماں کو ہاں ورنہ میں کچھ کھا کے مر جاؤں گی اور اس سب کی ذمہ دار صرف آپ سمجھی آپ کچھ کھا کے مر جاؤں گی ارے بس ایسے ڈرامے بہت دیکھے میں نے جی جی میسیس کمال ارے نئی نئی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کہیں اور ہم نہ آئیں میں اور نوشابہ آ جائیں گے شام کو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی اوکی بھائی اسلام علیکم یہ تمہارے اٹھنے کا وقت ہے وہ رات دیڑ سے سوئی تھی اس لیے آنکھ نہیں کھل سکی کیوں ایسے کون سے حل بیل جوت رہی تھی تم یا میرے بیٹے کے پاؤں دبا رہی تھی یا اب سمن بکمن کیوں کھڑی ہوئی ہو چلو جاؤ جا کے میرے لیے چائے لے کر آؤ اور اپنے تایا کے لیے لنچ باکس بھی بنا دینا انہوں نے فیکٹری جانا ہے جی ہاں میرے لیے فریش چوز بھی نکال کر لانا اور جلدی لانا سمجھے very good mama اسے اس کی اوقات نہیں رکھیں کیا مطلب مطلب یہ کچن کیا پورے گھر کا کام اسے کروائے ہڈرامی کی عادت نہ ڈالنے سے پورے گھر کا کام کرے گی نا جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں کرتی تھی ہم کہتی تو تم بالکل ٹھیک ہو بتا ہے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ سارے ملازم فارغ کر دیتی ہوں اور اس ہانیا کے ساتھ بس ایک ہیلپر چھوڑ دیتی ہوں ہم گوڑ ٹھیکنکنگ ویسے بھی جب ہانیاں موجود ہیں تو سارے نوکروں کی کیا ضرورت پارک کریں سب کو اچھا سنو میسیس کمال کا فون آیا تھا آج ان کے گھر میں پارٹی ہے شام کو ہم دونوں کو انوائٹ کیا ہے تو ان کے پیٹے سے بھی مل لینا بہت اچھا موقہ ہے نو ماما پلیز میں کسی بھی پارٹی میں جا کے کسی لڑکے سے نہیں ملنے والی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پھکپو کو کال کریں سلمہ کو کال کر کے نا ابھی میں اس کو اس کی عوقات گیاد کراتی ہوں اور اس کی حمد کیسے ہوئی میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کی ماما آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی بکواس بند کرو اپنی تم دیکھو کہ میں کرتی کیا ہوں تماشا بنایا ہے وہ سلمہ نے ہلو سلمہ ارے ناصر وہ کل تُو اپنی لادو رانی سن پٹی کو لے کے گیا تھا نا ڈاکٹر نی کے پاس کیا بولی وہ اچھ نہیں مہ اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں بس یہ کہ میں نے اس کی خیریت نہیں پتا پیدا کرنی ہے میں پوچھنا یہ چاہی ہوں کہ کیا بولی کہ لڑکا ہے کہ لڑکی لڑکی کا گاہم ہائی بیٹی اور تُو اسے ہاتھوں میں اٹھائے فیر رہا ہے کہ جیسے بیٹا پیدا کرنا چاہیے وہ تو کیا برائی ہے اممہ تو برائی کیا ہے کہ لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو آپ بھی تو ایک لڑکی ہے نا اور آپ کو جس نے پیدا کیا وہ بھی ایک عورت تھی اور اس کو جس نے پیدا کیا وہ بھی ایک عورت تھی سن مجھ سے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے تُو ہے نا ویسے تُو اولاد بھی پیدا کرے گی کیا یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ مجھے کیا پیدا کرنا ہے نہ ہی پیدا کرتی تو زیادہ اچھا تھا جیسے تُو اپنے ماں باپ کا مو کالا کر کے گئی ہے نا تیری اولاد بھی ایسے انشاءاللہ تیرا مو کالا کر کے جائے گی ناصر چل تیری ناصر تو ہوئی خراب توفی تجھ پہ ارے اممہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو میں ایک ڈرتی ہوں کسی سے شریکوں کا آنکھ لگتی ہے تو لگے فضول بات کر رہی ہیں آپ اللہ کی کامہ میں مداخلت مت کریں گناہ ملے گا آپ کو سن بی بی زیادہ مولانی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءال کے کرتو تو اس کے سامنے آکے کھڑے ہوتے ہیں جیسے تُو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ترہ تیری اولاد بھی ویسے کرے گی سمجھی تو خدا کیلئے چپ ہو جائے مجھے آپ یہ کوئی بھی فضول بات نہیں سننی ہے میں ڈرتی ہوں تُس سے جو میں نے کہنا ہے وہ میں کہوں گی اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گی میں یہ ہاں تانیا چلو دیر ہو ری اسکول سے ہاں ہاں لے جا لے جا سن فٹی کو منوس ماری کو بیٹی پیدا کری اور اکڑ ایسے رہی ہے کہ جیسے دو دو بیٹے پیدا کری ہے اے غرق ہو جائے بیٹی اللہ ناصر تو تو تبا ہو گیا برباد ہو گیا ایسی ہوگی منوس بھگوڑی چلی جائے گی بھاگ جائے گی ہاں لے اے نیک بخت رونا تو بند کرو یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے ایک دو بھر پیر پشرا بابی نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پیر دیا ہاں سپر کریٹے کے لیے ساف انکار کر دیا اور انکار کیا تو کیا پون پر اتنی باتیں سنائیں اتنی باتیں سنائیں کہ آپ کو کیا بتا ہو ویسے پہلی با ممانی جان نے میرے فائدے کی بات کی ہے ان پر اندازہ بھی نہیں ہو رہا یہاں میرا دل در سے پٹا جا رہا ہے اس کوسی جٹا سوجھ رہا ہے ارے کیوں دل پہ لے رہی ہو وہ تو پہلے ہی انکار کر چکے تھے تم ہی باز نے آئی دوبارہ بات کرنے سے ارے تو بھئی بشا بابی کیوں بول رہی ہے میں نے تو اپنے بھائی سے بات کی تھی وہ کون ہو تھی اس قسم کی بات سنانے والی مجھے چھوڑے نا اممہ مٹی ڈالے آپ ویسے بھی اس کا میرا کوئی جوڑ نہیں رکھ اور شاید وہ یہاں اس گھر میں ایڈجس نہیں کر باتی ہے کیوں نہیں ایڈجس ہو باتی وہ کونسی ہور پری ہے عام سی شکل صورت ہے ارے باپ کی دولت نہ ہوتی تو امیت بھی نہ ہوتی اچھا یہ مد بھولو کہ تمہیں بھی نوشابہ میں دولت کی کشش محسوس ہو رہی ہے نہیں دوت کیا سمجھتے میں ساری دولت لے کے اپنی خبر میں اتر جاؤں گی کیا میں جو کچھ کر رہی ہوں اس کے لیے کر رہی ہوں ہاں تو پلیز آپ مت کیجئے کچھ میرے لیے مجھے اپنے بازوں پہ بہت بھروس ہے اور خدا کا واسطہ اس طرح کے شارٹ کٹس مت مارا کریں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ باتیں ہیں بس بڑی بڑی آنی تو آج کل لوگ ایسے رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو بیٹے بٹائے امید کر دیں اللہ کا بیا سب کچھ ہے ہمارے پاس اب تو اسفر کی جوب بھی بہت اچھی ہے بس رہنے دیں مجھے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے جائے میرے موپائش میں بیلنس بروا کے دیں مجھے میں خود بائیز آپ سے بات کرتی ہوں دیکھتی ہوں مجھا بابی کیا کرتی ہے ارے سلمان کیوں تم بروا کرتی ہو ارے میں منا لوں گا نا مشرا کو اچھا تم رو مت سلمان رو مت پلیز بس ٹھیک ہے میں منا لوں گا تم اچھا میں فون بند کرتا ہوں مجھے فیکٹری جانا ہے ٹھیک ہے اوہ زرہ صاحب میں بند کرتا ہوں ہے ٹھیک ہے یہ لیچے تایبو ناشتہ ارے تم نے تکلیف کیوں کی بیٹے لازمت سے کہنے تھی بولی آتی اوہ ناشتہ میں نے خود ہی بنایا تھا سوچا خود ہی جان کو گو گو ناشتہ تم نے بنایا تھا چیتا ہے ارے تو کون سا پہا ٹوٹ پڑا اگر سوسر کے لیے ناشتہ بنا دیا تو اچھا بہت شکریہ بیٹے تم جا بیٹے اچھا تو ناشتہ بنانے کا تم نے کرا تھا اسے کلوالی ما ہوا ہے اس کا اس نے آج ہی اسے کام پہ لگا دیا ارے تو ایسا کیا ہو گیا ساری دنیا کی بہو بیٹیاں گھر کے کام کرتی ہیں تم اور تمہاری بیٹی تو کام نہیں کرتی گھر کا اچھا خیر بہانیاں سے اب کوئی کام نہیں کروائے گا اور ہاں یہ تم نے سلمہ کو فون کر کے گارڈیو کیا جیسا اس کا مو تھا ویسی میں انہیں چپیڑ دیئے اور آپ بھی کان کھول کے سن لیں میں نشابہ کی شادی اپنی فرنڈ کے بیٹے سے کروں گی ناشابہ سے پوچھ لیا اس کا دماغ وینا بالکل آپ کی طرح خراب ہے مجھے اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا سن لیا آپ نے کیا کہوں گا تم سے کچھ نہ کہیں بس چھپ کر کے ناشتہ کریں اپنی لادلی بہو کے ہاتھ کا پھور کہیں گی ناشتہ کیسے پیش کرتے ہیں اتنا بھی ڈھنگ نہیں ہے اسے نہیں جان شادی ہوگی تو اسے کیا فرق پڑتا ہے ہاں نا سب کچھ پہلے جیسا ہے اچھا ملتے ہیں شام بھائی ہاں ہاں پککا اوکے آپ کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے ہاں فرینڈ ہے میری بلکہ فرینڈ سے کچھ زیادہ ہی کیوں کیوں کی پوچھ رہی ہو ٹھیک ہے آپ کی فرینڈ شپ رہی ہوگی لیکن اب آپ کی شادی ہو چکی اور آپ اس سے کیا گے رہتے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا شادی تو تمہاری بھی ہو چکی اور شادی سے پہلے افیار تو تمہارا بھی رہا ہے اور تم کون سا ہولیے سے کچھ نئی نویری دلہن لگ رہی ہے نہیں پلیز کاشیف اس طرح کی باتیں کر میری بیزتی مت کریں بیزتی تو تمہاری تب ہوگی جب تمہاری قوزت ہوگی میری نظر میں آ پھر مانشری کی نظر تمہارے پاسٹ کے ریلیشنز اور محبتوں کے بھارے میں میں کچھ گھلا نہیں ہونا ہے یہ لیچھے کافی دیکھا بہت چلا کھتے تمہیں کچھ بھی کہو نا ایسے مزلوم من کے کھڑی ہو جاتی ہے ساہی بہت تیزا لو جی کافی بھی تھنڈی بالکل اپنی ذرا میں دوسری لیہاتے ہوں دوسری لو پکڑو ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں بلکل مطلب کوئی سلیکہ ہی نہیں ہے اب یہ بھی مجھ پل جام لگا دوگی ہم کہ میں نے تمہارے پہ پہ گرا کے تمہیں زخمی کر دیا پیچھے تو ہٹو کہاں بیچ میں بیٹھی ہوئی ہو موسیقی 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 دوسری موسیقی